بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تبعہم بحسان الہم الدین رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین ناظرین اکرام آج کے اس تفسیر اظہر القرآن کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیرتہ فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے لئے خیر و برکت کے فیصلے فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو پڑھنا اس پر عمل کرنا اس کو سمجھنا اس کو سیکھنا اس کو پھیلانا یہ آسان فرمائے انشاءاللہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملائے جائے اللہ سبحانہ وتعالی کا تعرف صحیح معنوں میں ہو جائے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچان پائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اور زیادہ قریب ہوتے جائیں چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اور پروردگار کو اور ہمارے رشتے کو سمجھنا ہے تو اس کے لئے قرآن کریم سے بہتر دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے پوری دنیا میں پوری کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم سے بہتر ہو جو ہمیں پروردگار کے اور زیادہ قریب کر سکے تو اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروگرام کی ابتداء کی گئی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیرتہ فرمائے ناظرین کریں پچھلے پروگرام میں ہم نے کوئیک ریویشن کے لحاظ سے چند آیتیں پڑھی تھی غالباً آیت نمبر جو ہے چوبیس پچیس چھبیس اس طرح قصے آیت نمبر ٹوئنٹی نائن تک کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا آیت نمبر ٹوئنٹی نائن کے اوپر قرآن کریم کے تین رکو مکمل ہوتے ہیں آج ہم شروع کرتے ہیں سور بقرآن کا چوتھا رکو یہ اور آیت نمبر ہے تیس تھرٹی آیت نمبر تھرٹی چپٹر نمبر ون ساری چپٹر نمبر ٹو سور بقرآن پارٹ نمبر ون سپارہ پہلا سپارہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَعَوَرْ اِذْ جَبْ قَالَ 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 رَبُّكَ آپ کے پروردگار نے کس سے کہا لِلْمَلَائِكَتِ فَرِشْتُوں سے کہا کہ اِنِّي جَاعِلُن مَا بَنَانَيْ وَالَا هُمْ فِي الْأَرْضِ زمین میں خلیفہ ایک نائب یہ ایک خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور جس وقت آپ کے پروردگار نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں ایک نائب کو بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا قَالُ قَالُوا 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 لوگوں کو ایسے شخصوں کو ایسے اشخاص کو ان لوگوں کو يُفْسِدُ جو فساد برپا کریں بگاڑ کریں فِيهَا اس میں یعنی زمین میں وَيَسْفِكُ اور بھائیں گے کیا چیز خون الدماء وَنَحْنُ حالانکہ ہم نَحْنُ ہم نُسَبِّحُ تَسْبِح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ آپ کی تعریف کی وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیز کی بیان کرتے ہیں لَقَ آپ کی قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخصیت کو ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد برپا کریں گے اور خون بھائیں گے اور اس سے بہتر تو ہم لوگ ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقَ ہم تو آپ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں قَالَ کہا اس نے یعنی پروردگار نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ جو نہیں جانتے تم وہ جو تم نہیں جانتے قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے تو یہ پوری آیت ہے آیت نمبر تیس کافی لمبی آیت ہے اور اس آیت کے والد صاحب رحمت اللہ علی نے تین حصے کیے تین حصے اس میں جو ہے پہلا حصہ اس کا بتایا ٹائٹل دیا اس کا انسان کا منصب انسان کا منصب کیا ہے انسان کی پیدائش کیوں کی گئی وہ بتایا انسان کا منصب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا اصل جو ہے ریزن ایک تو جو ہے پیدائش کا مقصد اور ایک ہے جو ہے اس کی پیدائش کی وجہ اس کو پیدا کرنے کی وجہ پیدا کرنے کی وجہ ہے کہ بھئی ایک خلیفہ کو بنایا ایک نائب کو بنایا اور اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرے وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربکا آیت نمبر تیس کو شروع سے دوبارہ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جس وقت کہا آپ کے پروردگار نے لِلْمَلَائِكَتِ فَرِشْتُو سے اِنِّي جَاعِلُن میں بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنِ اے خلیفہ خلیفتن اے خلیفہ اردو میں بھی خلیفہ کہتے ہیں اور نائب کو بھی کہتے ہیں مَلَائِكَ اس کا لفظ اس میں آیا ہے مَلَائِكَ یہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے ایک فرشتہ ہو تو اس کو ملک کہا جائے گا اور اگر جو ہے دو فرشتے ہوں تو مَلَقَئِن کہا جائے گا قرآن کریم میں آیا ہے مَلَقَئِنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور اگر جو ہے دو سے زیادہ فرشتے ہوں تو ان کو مَلَائِكَ کہا جائے گا لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں مَلَائِكَ وہ میرے لحاظ سے مناسب نہیں ہے اگر کوئی ملک رکھ دے مثال کے طور پر ملک یا ملک تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ مَلَائِكَ چونکہ ملائکہ ایک فرشتے کو نہیں بلکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے فرشتوں کو پلورل ہے تو جو نام رکھتے ہیں بچوں کا وہ ذرا میننگ فل نام ہونا چاہیے ایک شخصیت کو جو ہے فرشتوں کہہ کر کے پکارنا یہ مناسب نہیں ہوگا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کیا فرشتہ صفت شخصیت ہے یہ بہرحال ملائکہ کو ملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملائکہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام پہنچ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے پیغام نبیوں تک لے کر کے آتے ہیں فرشتے جو ہے یہ ایک نورانی مخلوق ہیں جو نور سے روشنی سے لائٹ سے بنی ہوئی ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا ہے ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں وہ جو ہے اللہ نے جتنا ان کو سکھایا بس ویتنا ہی علم ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ہے اپنے علم سے ہٹ کر کے اور کوئی مزید جو ہے علم حاصل کرنا یا جو ہے کوئی اور چیز اس سے ایجاد کرنا یا اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر کے کوئی اور ذمہ داری کرنا یہ ان کے اندر یہ نہ ہنر ہے نہ جسکہ ہے نہ جذبہ ہے نہ صلاحیت ہے وہ صرف وہی کرتے ہیں جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون لا يعصون اللہ کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ہرگز نافرمانی نہیں کرتے اس چیز میں جس میں ان کو حکم دیا گیا ہے ویفعلون ما یؤمرون اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہے انسان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے انسان کے بارے میں آپ کو جگہ جگہ آیتیں ملیں گی جس میں انسانیت کی معاصیت انسان کے گناہ وغیرہ کا جو ہے تذکرہ ہے خلق الانسانو ضعیفہ خلق الانسانو عجولہ کیا کیا جو ہے انسان کو القاب نہیں دیئے گئے انسان کے کرتود کی وجہ سے انسان کی خود کی صلاحیت کی وجہ سے لہذا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے فرشتے انسان سے بہتر ہیں یا انسان فرشتوں سے بہتر ہیں بہتر کون ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھ جائے تو فرشتے بہتر ہیں کہ بھئی جو ہے وہ اللہ کا جو حکم ہے اسی کو مانتے ہیں اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ایک لحاظ سے وہ بہتر ہیں یعنی انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یقینا یہ فرشتے ان سے بہتر ہیں لیکن انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی فرمبرداری کرتے ہیں اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو یہی حضرت انسان ان فرشتے سے پھر بہتر ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے وہ چسکہ وہ جو ہے یہ کہلیں جیے کہ خواہشات اس کے ساتھ ہیں وہ ضروریات اس کے ساتھ ہیں پھر بھی اس کے باوجود یہ جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو لہٰذا یہ فرشتے سے بہتر ہے اور اگر گناہ سرزد بھی ہو جائے بلکہ کئی گناہ بھی ہو جائیں زندگی کے کافی حصہ گناہوں میں بھی گزر جائے اس کے بعد جیسے یہ توبہ کرتا ہے سچی پکی توبہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوتی ہے اور یہ شخص فرشتوں سے بہتر بنتا جاتا ہے لہٰذا یہ فرق ہے انسانوں میں اور فرشتوں میں خلیفہ جو ہے یہ نائب کو کہتے ہیں اور جو ہے جسے مطلب امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول کہا جاتا ہے سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ ثانی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ ثالث اور جو ہے پھر ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انکرم اللہ ان کو جو ہے خلیفہ رابع کہا جاتا ہے اور ان کے بعد پھر اور بے شمار جو ہے خلفہ آئے ہیں یہ ہے خلیفہ اللہ وہ ہے جو زمین پر اللہ کا نائب ہو زمین پر اللہ کا نائب ہونے کا مطلب کیا یعنی اللہ کی شریعت کو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے اللہ کے حکم کو بجا لائے جو ایک ایمبیسیڈر ہوتا ہے تو وہ ایمبیسیڈر جو ہے جس ملک کا وہ ایمبیسیڈر ہوتا ہے تو اس ملک کی پولیسیز کو اس کی پولیسیز کو سامنے رکھ کر کے ان کے منشور اور دستور کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اگرچہ یہ ایمبیسیڈر وہ سربراہ وہ بادشاہ وہ جو ہے شہنشاہ یا وہ جو ہے پریزیڈنٹ صدر یا پرائم منیسٹر کی اردگرد نہیں رہ رہا ہے ان کے قریب نہیں ہے بلکہ کسی اور ملک میں کسی اور دنیا میں جا کر کہ یہ اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے تو یہی ہمارا حال ہے کہ اگرچہ ہم اس ماحول کے اندر نہیں ہیں جو فرشتوں کا ماحول ہے ان مقامات پر نہیں ہیں کہ ہم عرش مولا کے پاس نہیں ہیں ہمیں ان علاقوں میں بھیجا گیا ہے ان علاقوں میں بھیجا گیا ہے جہاں پر آپ کی حکومت کے خلاف اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ ان مخالف اقداموں کے کا تدارک کرنے کی کوشش کرنا اپنے ملک کو بچانا اپنی بادشاہت کو بچانے کی کوشش کرنا تو جس طریقے سے ایک ملک کا سفیر اپنے ملک کی حفاظ کرنا اس کا اولین مقصد ہوتا ہے یہی مقصد ہے خلیفت اللہ کا کہ اللہ کا جو خلیفہ ہے اس کا یعنی میرا اور آپ کا کہ ہم نے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کرنی ہے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو طاقتیں اور قوتیں ملیں گی وہ دنیا میں اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لیے بلکل مناسب ہوں گی انسان کو وہ صلاحیت بھی ملے گی یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے ہمارے بادشاہت کی حفاظت کرو یا ہمارے حکم کو جو ہے بجا رہا ہو وہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہت کو بچانے کی ضرورت ہے اللہ کی بادشاہت اپنی جگہ ہے اللہ کی بادشاہت پر پوری دنیا کیا بلکہ جو ہے ہر مخلوق اگر اللہ کی بادشاہت کی خلاف ورزی کرے تب بھی اللہ کی بادشاہت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن مقصد ہے کہ اللہ کی احکامات کو ماننا اس کو آگے پہچانا تو جس طرح ایک ایمبیسیڈر ایک سفیر ہوتا ہے اور اس کو اس کے ملک والے ہر وہ سہولت فراہم کرتے ہر وہ اسباب و وسائل مہیا کرتے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس ملک کی صحیح طور پر نمائندگی کر پائے اسی طریقے سے آپ کو اور ہمیں تنہے تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمیں بھی وہ مواقع دیئے وہ ہنر دیئے وہ اسباب و وسائل دیئے وہ طریقے کار دیئے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے احکامات کو جاری کر سکیں اور ان کی حفاظ کر سکیں اللہ کی احکامات کی لہٰذا جو ہے یہ انسان کو پیدا کرنے کا جو ہے ایک اس کی وجہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیوں ہوئی یہ بتایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلے کے ذریعے سے جو ہے بنایا گیا اور اس کا مقصد زندگی ہے بارال جو ہے اس کو یہ خلیفت اللہ یا انی جاعلن فی الارضی خلیفہ اس کو یہ سمجھئے کہ یہ نیابتِ الٰہی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات الرحمن اور الرحیم ہے نہائیت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والی ذات ہے تو ہر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نہائیت مہربانی کرے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اور جو ہے رحمدلی کا معاملہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عادل ہے عدل ہے عدول ہے عدول جو ہے کہ مطلب انصاف پسند تو انسانوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم کسی جانور کو زباہ کرو تو اس پر رحم کرو زباہ کرنے والی چھوڑی تیز ہو تاکہ اس کی رکھ جلدی سے کٹ جائے اور اسے زیادہ دیر تک تکلیف نہ ہو جانور کو زباہ کرنا اس کا گوش کھانا یہ ایک انسان کی ضرورت ہے بلکہ جو ہے وہ جانور کا مقصد حیات ہے جانور کا مقصد حیات ہے جس طریقے سے اگر آپ کے پاس عام کا باغ ہے اور اس پر عام آتے ہیں تو وہ عام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کھایا جائے آپ کے کھیتی باڑی کے جو ہے باغات ہیں کھیت ہیں جو ہے فل فروٹ کے باغات ہیں اور غلہ اناج کے کھیت ہیں تو اس کی پیداوار کا مقصد یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اس کو کھایا جائے اس سے جو ہے انسانی زندگی کا سلسلہ جاری ہو تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جانوروں کو بھی ہمارے لئے فیدہ کیا ہمارے فائدے کے لئے اور وہ جانور کا زباہ کرنا یہی ایک طریقہ ہے اس کا گوش حاصل کرنے کے لئے اور زباہ کرنے سے جو ہے اس کے خون کے اندر جو گنگی ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ گوش اور زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور جانور کے اندر کی خون کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ بیماری یہ ہو تو اس سے انسان بچ جاتا ہے تو وہ زباہ کرنے کے پروسس میں بھی یعنی جس مخلوق کی آپ جان لے رہے ہیں اپنے فائدے کی خاطر اس کی جان لینے میں بھی اگر رحمدلی کا حکم ہے تو وہ مذہب کا کیا کہنا ہوگا بارال فرشتوں نے پوچھا فرشتوں نے سوال کیا قَالُوا أَتَجْعَلُوا فِيهَا انہوں نے کہا کیا آپ بنائیں گے اس میں مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا اس شخص کو جو اس میں فساد کرے وَيَسْفِكُ الدِّمَا اور خون بھائے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی وَنُقَدِّسُ الَقْ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرشتوں نے مطلب یہ سوال جو ہے اٹھایا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اور یہ سوال بھی جو اٹھایا فرشتوں نے یہ بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا یہ سوال بھی اللہ نے وہ فرشتوں سے اٹھوایا فرشتوں سے کہلوایا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ملائکہ کے زبن میں فرشتوں کا تعریف کرایا کہ ان کے اندر وہ مادہ ہے ہی نہیں وہ ان کے اندر صلاحیت اور استطاعت وہ ہنر ہے ہی نہیں کہ وہ کچھ بھی خود سے کر پائیں تو اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ سوال اٹھوایا تاکہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کے دربار کی کیا کیفیت ہوگی وہ آگئے وہ دربار کیسا دربار ہوگا کہ جہاں پر خالق کائنات جو ہے خود ہم کلام ہو اپنے درباریوں کے ساتھ اور درباری کون ہے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی کے اور تذکرہ کس کا ہو رہا ہو تذکرہ ہو رہا ہو آپ کا اور میرا ہمارا تذکرہ ہو رہا ہو جس کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیج رہا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہو فرشتے جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایسی شخصیت کو کیوں ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد برپا کریں گے زمین کی حالت غیر کر دیں گے دنیا کی حالت بدل دیں گے اور آپ اس میں خون ریزی کریں گے کیا یہ فرشتوں کا سوال غلط تھا کیا یہ سوال ان کی جگہ اپنی جگہ صحیح نہیں تھا بلکل صحیح تھا جو آپ بلکل مناسب جواب تھا فرشتوں کو اس بات کا علم ہرگز نہیں تھا فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر کے کیا کرے گا یہ انسان دنیا میں جا کر کے خون بھائے گا یہ انسان دنیا میں جا کر کے فساد برپا کرے گا فرشتوں کو یہ پتا نہیں تھا اللہ نے ان سے یہ سوال کروایا وہ فرشتے جو پھل فروٹ کے نام نہ بتا پائیں وہ فرشتے جو ان کے سامنے چیزیں جو رکھی ہیں اس کے نام نہ بتا پائیں وہ کہاں سے یہ قیاس کر لیں گے کہاں سے یہ سوچ لیں گے کہ یہ انسان جس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے شروع میں جنت میں رکھنا چاہا جنت میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا جائے گا اور پھر جو ہے اس کی حرکتیں ایسی ہوں گی وہ فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ تک اور ہم تک یہ اپنے دربار کا جو ہے کلام وہ اپنے دربار کی منظر کشی وہ نقش نگاری جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں لہذا اس آیت کو اور ان آیات کو جو ہے ہلکہ نہ لیں بلکہ اس کو بہت اہم سمجھیں یہ آیت صرف آدم علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے یہ آپ سے اور مجھ سے متعلق ہے اسی لیے میں جو ہے چاہتا تو تہزی کے ساتھ اس آیت سے گزر جاتا ہے لہی نے آج سوچا کہ آپ کے سامنے ذرا کھل کر کے بیان کروں تاکہ آپ کو اور ہمیں اندادہ ہو کہ ہمارا مقام کیا ہے ہمارا وہ مقام ہے جس میں اللہ نے فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کے درباریوں کی شکل میں جو ہے ہمارا اور آپ کا تذکرہ کیا ہے اور صرف تذکرہ کوئی برائی کے طور پر نہیں بلکہ ہمیں ڈیفینڈ کیا ہمیں ڈیفینڈ کیا ڈیفینڈ کرنے والی ذات ہمارا ساتھ دینے والی ذات کون پروردگار کی ہے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کی طرح چاہتے ہیں بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ